موسیقی 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 اور اب ایک بہتری کی جانب ڈیریکشن بھی چکے ہیں اس وقت ہمارے لیے خاص طور پر law and order کے حساب سے اس کی مناسبت سے اور سیاسی وزدم کی مناسبت سے کیا ضرورت وقت ہے ان تمام امور پر آج روشنی ڈالیں گے میرے موزوز پینلسٹ کے ساتھ میرے ساتھ پینل میں تشریف فرما ہے مستر زفر موتی سی ای او ہیں آپ زفر موتی کیپٹلز کے بہت پرومننٹ نام ہے ہماری کیپٹل مارکٹ میں لہٰذا ان سے براہ راست اس کا اثر اپنی ہم کی معیشت کے اعتبار سے جانیں گے مستر ولی اللہ خان نے بھی ہمیں آج جوئن کیا ہے پینل میں ماہر اعتباسادیات ہیں آپ اور آپ سے بھی اس بات کی جانکاری لیں گے کہ کس طرح سے یہ تمام فیکٹرز ہمارے معیشت کو امپیکٹ کرتی ہیں اور کیا اس وقت رسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مستر احمد چنوئے ہمارے ساتھ فون پر موجود ہوں گے فارمر چیف ہیں آپ پی پی ایل سی کے لہٰذا لاؤ انفرسمنٹ اور قانون کے نفاف کے حساب سے جو کیا جا رہا ہے کیا وہ سوفیشنٹ ہے یہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور وفا کی حکومت کا موقف ہم مانگیں گے مستر محمد زبیر سے فون لائن پر ہمارے ساتھ تشریف سرما ہوں گے مستر احمد چنوئے بھی اور مستر محمد زبیر بھی جن کو ہم لوگ کنیکس کریں گے شورٹلی مستر محمد زبیر is the state minister for privatization لہذا ان کا موقف بہت ضروری اور pertinent رہے گا پورے discussion میں بہت شکریہ تمام جنٹلمن کا جو اس وقت پینل میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور over the phone بھی ہمیں شورٹلی جوائن کرنے والے ہیں مستر زفر موتی آپ سے بقیدہ آغاز کرنا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ تمام factors جتنے important ہیں ہماری معیشت کے لیے stock market ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کا بالکل direct impact نظر آتا ہے سنٹیمنٹ کے ادوار پر over the period of time over the last recent few years آپ کو لگتا ہے اس میں بہتری آئیے اور کیا اس کے اثرات ہماری market میں دکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ہم جو so called stock brokers ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی کو micro levels پر دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی جاری ہے لیکن ہم اس پر concentrate نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے رسلس اینالیس کر رہے ہوتے ہیں ہم macro level پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور macro level میں اس ملک کے حالات تعلقات اس ملک کے جو situation ہے اس کا بہت بڑا effect آتا ہے اور اس situation میں law and order سب سے اوپر ہے اور اس کا آپ نے جو بہتکل ٹھیک کا کہ جو investment کے atmosphere ہے اس کی positivity اور negativity پر بھی اس law and order کی situation جب آپ investors کو اپنی طرف لاتے ہیں تو ریٹرنز تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو feel good element بھی چاہیے ہوتا ہے ان کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جب ہم نکلے ہیں اپنے office کے لیے یا اپنی industry کے لیے یا stock market کے لیے تو ہمیں ایسا کوئی untoward incident نظر نہیں آئے اب یہ دیکھیں کئی لوگ جو ہیں social media یا facebook کو اور یہ violence دکھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے clips کے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور رمضت صاحبی کا یہ چیزیں ایک آدمی کو ایک جوک جیسے social media کی چیزوں میں بھی اتنی seriousness آگئی ہے اور پاکستان میں تو میں especially بولتا ہوں میڈیا کو کہ میڈیا جو ہے وہ اچھے ہلکے پھل کے پروگرام دکھائیے جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جسے مارک اٹھائیاں ہو رہی ہیں فائرنگ ہو رہی ہیں bank robberies ہو رہی ہیں اس سے ایفیکٹ بہت بڑا آتا ہے اب آتے آتے ہیں کہ یہ situation کی بہتری سب کو نظر آ رہا ہے یہ کراچی میں especially لاہور میں بھی ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کراچی ہی کراچی کا تو image انہوں نے اور خراب کر دیا ہمارے دوست لاہور سے phone کریں گے کراچی آ سکتے ہیں کہ نہیں ہاں exactly اچھا ہم نے کہا ہم لاہور پھر ہم بھی جوک کرتے تھے جب یہ ہوئے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لاہور آ سکتے ہیں کہ نہیں الٹا بھی جا سکتے ہیں لیکن بہت بہتری آئی ہے لوگوں کا feel good element آیا ہے لوگ ہمارے regulator میں ایک مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ اسلام آباد سے کیونکہ حکومت تو اسلام آباد سے آتی نا یہ میں سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں تو وہ جو ہے ادھر سے پلین میں آتے جہاں پر تو یہاں پر آکے کہتے تھے وہ ڈرائیور ہم کو ڈرا دیتا تھا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ نہیں آن کریں موبائل آن نہیں کریں تو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں آتا ہوں تو وہ ڈرائیور ائرپورٹ سے بلتا ہے کہ سب go ahead whatever you want to do آپ کرتے رہیں میں آپ کو اپنے ادھر ایسی سی پی کی آفیس تک پہنچا دیتا ہوں اس کے بیچ میں جو بھی ان کو وہ کر اپشن و اپشن کرنا ہو کر لے تو یہ جو ہے سچویشن اب اتنی گریم ہو گئی تھی کہ عیل میں کراچی کے ہوتلز تر چل نہیں ہو رہے تھے اور کراچی میں لازت پانرہ سال سے سترہ سو پائسٹار کمرےوں کے علاوہ ایک اور کمرہ نہیں بنائے اچھا یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے کیسے پتا لیکن یہ جو ہے اکدم ایسا تھا کہ کراچی میں کوئی نئی بیلڈنگ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ٹورزم تو چھوڑیں بزنس اپورچنیٹیز کے لئے بھی لوگ آنے کو تیانی تھے اچھا میتنگ ہے تمام کہتے تھے یا تو آپ دوبائی میں کریں ہم نے ایفا کر کے ایک پروگرام سوف ایلی آر سے بیت سال پہلے ان کو ہم نے ملینز او ڈالرز ہو لیا تھا سٹاک ایکشن میں تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ آ جائیں تو انہوں نے کہا حالات بہت خراب ہیں آپ کائرو آ جائیں تو ہم نے کہا we cancels the deal تو انہوں نے کہا go ahead cancels the deal یعنی ہم نے کہا کہ اگر ان کو اتنا بڑا deal دیا تو they should come to us ہمیں یہاں problem ہو رہی ہے تو اب بھی یہ ہے کہ واپس کراچی میں لوگ آنے لگے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپنیز کے لوگ آ رہے ہیں لیکن top 20 میں نمبر 19 والا اب آنا شروع ہے پہلے تو آ ہی نہیں رہتا ہے تو situation کافی بہتر ہے ٹھیک ہے بہتری نظر آ رہے گے MQM specific بھی آپ سے view جانیں گے کیونکہ اس کا بڑا direct impact ہم نے دیکھا ہے کہ stock market پہ till a certain point in time نظر آتا تھا تحال ہے یہ جاننا بھی ضروری ہوگا Mr. Waliyullah آپ agree کریں گے کہ معیشت کے اعتبار سے یہ تمام factors fundamental کے دار ادا کرتے ہیں اور جتنی ان کی importance ہے کیا اسی طرح سے ان کو importance یہ leadership یا سیاسی leadership بھی دیتی ہے یقیناً بالکل ایسا ہی ہے اور الحمدلہ اللہ کہ ہمارے جو country میں یا خاص طور پر کراچی کی جو environment ہے جو اس میں بڑی صدیلی آئی ہے جو پہلے ہمارے جو سرمایہکار تھے local سرمایہکار تھے جو ملک سے باہر چلے گئے تھے اب کافی تعداد میں واپس آ رہے ہیں اور یہاں industry لگا رہے ہیں نہ صرف لگا رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی CPAC کا جو مہایدہ ہوا ہے اس کے بعد جو فارن کمپنیز ہے وہ پاکستان کافی تعداد میں یہاں پہ آ رہی ہے کیونکہ کمپنیز جو فارم ہوتی ہے تو برہ راست اس سے ہمارا کچھ تعلق ہے تو اس حوالے سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنی کمپنیز ہیں بہت ساری ایسی جو چینہ کی کمپنیز ہیں یا اور ڈیفرنٹ کانٹریز ہیں جو پاکستان میں اپنی سرمایہکاری کر رہی ہیں اور یہ بہت خاصلہ ایک کیس ہے جو پہلے نہیں ہو رہی تھی تو اور لانڈرڈر کی سیچویشن بیشہ ہے وہ ہمارے لیے ایک برے حالات تھے لیکن یہ ہے کہ وہ لگے چکر ہے کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں جس میں حکومت وقت میں انفارسنیٹ ایجنسیز میں اور لوکل گورنمنٹ جو ہے ہماری صوبائی گورنمنٹ وہ بہتر کے دار ادا کر رہی ہے اور اس سے بڑا فرق آیا ہے جو ایریا ہماری کمیونٹی بزنس کمیونٹی کے لیے جو نوگوے نوگوے ایریا ہوا کر دیتے ہیں آج وہاں پہ بلا خوف و حد پر ہم جاتے ہیں تو یہ کافی سیاسی ٹیبوز بھی ہیں مسٹر ولیولہ جو اب دور ہو گئے ہیں جن کے بارے میں اب ہم کھلے الفاظ میں یا کینڈڈ ہو کے بات کرتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ سیاسی جو جماعتیں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں تو ایکچولی جب تک ہم قوم کے مفاد میں کوئی بہتر کام نہیں کرتے یا کسی بھی تو وہ میرا خیال ہے پولیٹکس تو نہیں ہوا نا پولیٹکس تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کی مفاد میں ہی پہلے سوچیں تو اگر ہم اس کے لئے نہیں سوچیں گے فضا اس طرح نہیں بنائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح سے کامیاب ہوں گے تو بہرحال ابھی جو تبدیلی آئی ہے یا آ رہی ہے یا انشاءاللہ اللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ امید آئے کہ بہت اچھی جو سٹیشن بہتر ہو جائیں اور ابھی جس طرح کا ریف ٹیک چل رہا ہے جیسے اگر ایم ٹی ایم سپیسیفک ہم اشیو کی بات کریں پہلے آپ سے اس کے یوز جان لیتے ہیں پھر دفر صاحب کی جانب میں بڑھتی ہوں اگر یہ ایم ٹی ایم سپیسیفک اشیو کے بارے میں ہم بات کریں اس کا ایک امپیکٹ ہم دیکھتے تھے بہت پہلے کچھ سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے نوٹ ویری لانگ اگو ہمارے شہر میں بڑا پرومننٹ ہو کے نظر آتا تھا اب اس طرح سے آپ اس کا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں اور اگر یہ چیزیں سائیڈ لائنڈ ہو گئی ہیں یا سب ڈیوڈ ہو گئی ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے نہیں بہت اچھا ہے دیکھیں سیاست کرنا تو کوئی برا ہی نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے کہ سیاست کی جائے لیکن یہ ہے کہ سیاست کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں نہ ہو جو تغلیف دے ہوں ایک عام عوام کے لیے ایک عام شخص کے لیے عام شہری کے لیے تو مجھتی سیاستی جماعتیں اس بارے میں کتنی سنجید ہیں وہ کتنا سنجیدگی سے یہ چیزیں سمجھتی ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم معاشیات کو کامپرمائز نہیں کرتے ہیں ذاتی مفادات سے بالتر ہو کے سوچنا پڑے گا اور حکومت وزد جو ہے اس وقت حکومت پاکستان ہے جو ہماری لانچ فورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور خاص طور پر جب سے ابھی ہمارے سنجھ کے وزیراللہ مرحلی علی شاہ صاحب یہاں تشکلہ ہیں کافی اکٹیو ہیں باشا اللہ کافی اچھے اپنی کارگردگی دکھا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے کسی چیز کو بگرائے ہوئے حالات کو اب میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جیسے حالات تھے دھرنوں کے معاملات اور دیگر معاملات رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ چینہ کے ساتھ جو ہمارا ایک اگریمنٹ ہے پاکستان کا یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھا یعنی ایک سال پہلے جو ہے وہ ان دنوں جب چینہ کے صدر آ رہے تھے تو وہ نہیں آئے اس سے وہ ڈائیورٹ ہو گیا تھا دھرنوں کی وجہ سے ہم ایک سال بہت پیچھے چلے گئے ہیں آپ سے میں پوچھوں گی allow کیجئے گا میں آتی ہوں آپ کی طرف کہ دھرنوں کی وجہ سے اگر یہ ڈائیورٹ ہوا تھا تو اس ایک سال میں کتنا فرق پڑا ہے یا ہمیں materialistically کتنا loss ہوا ہے فون لائن پر ہمارے ساتھ مسٹر احمد چنوے ہیں former chief ہیں آپ کی پیل سی کے لہذا law enforcement کے حوالے سے آپ کی pertinent رائے جانتے ہیں پورے معاملے پر السلام علیکم سار Welcome to the show علیکم السلام مسٹر چنوے to begin with سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی جو mqm specific کل جو معاملہ اٹھا ہے اس حوالے سے پہلے آپ کی بات آپ کی عراء جان لیتے ہیں بہتر policing کی ضرورت آپ اس میں زیادہ سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے police کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کا تائین بہتر ہونا چاہیے یا پھر سیاسی جماعتوں کی طرف سے خاص طور پر mqm specific آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے رسکونسیبیلٹی کا مظاہرہ زیادہ ہونا چاہیے اس پورے سیٹویشن میں آپ دونوں سائٹ کو کیسے ایویویٹ کریں گے لیکن کل کے جو انسیڈن تھا اس میں ایک بات بلکل سیئر کٹ ہوگی اس انڈومن کا موقع سامنے آگیا انہوں نے سکیرہ انوار کو موطل بھی کر دیا فائنس ستاب تبھی فون آگیا اور ہر سطح پہ جو ہے اس انسیڈن کو کنڈنگ کیا گیا کہ جس طریقے سے وہ کیا گیا ہے جہاں تک ایسائر میں وانٹڈ کی بات ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی طریقہ ہوتا ہے ایسائر میں اگر آپ نومینیزڈ ہیں تو آپ کے وارن بھی ایشو ہوتے ہیں اور آپ کو آخر وارن بتایا بھی جاتا ہے جو لیگل بات اگر ہم ایک طرف لیگل امپلکیشن کی بات کریں گے تو پھر کسی طرف بھی لیگل امپلکیشن سے ہے وہ پورے ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے موقع سے زیادہ سن جنورمنٹ کا موقع اس میں دلکل واضح ہے کہ جہاں انہوں نے اسیسی کی بھی سبسنڈ کر دیا اور اس کے بعد اس کے خلاف انکوائری کمیٹی بھی بٹھا دی تو بائے ملاج میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو قانون کا احسام کرنا چاہیے جو لاؤ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے اسی طرح تمام نون پرسن ایجنسی کے لئے بھی لازم ہے کہ قانون کی پاسداری کریں اور آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل کر کے کام کریں گے ٹھیک ہے سر ایک اور بات جو آپ سے جاننا ضروری ہوگی روپیز 2.2 بلین کی الوکیشن ابھی ہم نے ریسنٹی دیکھی ہے کہ چیس منسٹر سنز کی طرف پہ کی گئی ہے بہتر پولیسنگ کی اس میں بات کی جا رہی ہے اس میں ان کو ٹیکنالوجیکلی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی ان کی ٹریننگز بھی اس میں شامل ہیں جو کہ آرمی کی مطب سے جو ہے وہ ممکن بنائی جائے گی بہتر پولیسنگ کی طرف کتنا دھیان ہے الوکیشن تو ہو گئی ہے اس کی ریلیزز بھی کیا ہم ایکسپیکٹ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں الوکیشن ایک اچھی بات ہے ٹو پوائنٹ ٹو گلین جانانسمنٹ آیا ہے آج اخوار میں شہص رکھی لگی رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور ٹریننگ کے اسپیکٹ پر خلق کی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیٹھ کر پہلے انیلائز کر لینا چاہیے اور اس کی امپلیکیشنز دیکھنے میں چاہیے کہ کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کارامت ثابت ہوگی اور کون سی ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے لوگوں انشاء کے لیے کارامت ثابت ہو میں پرسنل رائے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیس کا جو انفرسٹریکچر ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کو بیٹر ورکن کنڈیشنز دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انترور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تین فیز میں کام ہونا ہے اور جب یہ تیسرے فیز میں کام ہوگا ٹیکنالوجی کو جب ہم یوز کریں گے تو ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس کو جو ہے وہ سینکٹن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تریننگ ایسپیکٹ جو ہے اس کو بھی اختام ملانا ہے اس سے ضرور ہی ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھی پولیسنگ نہیں کر سکتے تو یہ سارے اقدام میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے یہ فنڈ کے الوکیشن اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا پروپر یوٹلائزیشن اور پھر اس کے پروپر جو بینچمارک بن کے ریزرٹ تشیف ہونے ہیں اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کا پروپر یوٹلائزیشن بھی چاہ سکیں اور اس کے امپلیکیشن جو ہے وہ آنے والے طالوں میں نظر آنے چاہیے پاک افواز کے لحاظ سے سر بتائیے گا اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی جو مدد ہے وہ درکار ہوگی اور ان کی مکمل طور پر کلائبوریشن ہے ان کی جو موجودگی ہے وہ یقیناً بہتر بنا سکتی ہے ہماری پولیسنگ کو ہماری لائن فرکمنٹ کو وہاں سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں ان کی سائٹ سے کونسی ایسی ٹرانسفر ہے آیا وہ سکل کی ہو یا ٹیکنالوجی کو ہو جو آپ ضروری سمجھتے ہیں ہماری پولیس کے حوالے سے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی فوج جو دنیا کی پہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے اور پہترین فوجوں میں دیوی شمار ہوتی ہے جب اس کی ٹریننگ پر ہو رہی ہے اس کی ٹیکنالوجی کل ایڈوانسپنٹ جو ہے وہ اچھی ہے اور اس کی تمام تر جو ضروریات ہیں ان کے خیال لکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب ایک موڈیول فورس ہمارے پاس موجود ہے اور وہ موڈیول فورس ہماری پولیس کو اگر ٹریننگ دے دے جس میں نہ صرف گراؤنڈ ٹریننگ کی بات ہے کمیلکیشن سکلز کو بہتر بنانے کی بات ہے اور پھر ساتھ ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو اپنانے اور اس کو استعمال کرنے کی بات ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ ہو کر ایک بہتر فورس کو سامنے لاسکتی ہیں اور جو پولیس کے بارے میں آمون چکایت ہے نون پرفارمنس کی یا نون ڈیلیورنس کی اس میں میں کمجھتا ہوں کافی حد تک کہ میں آسکتی ہے کہ جو پولیس کا ٹریننگ کی ایسپیکٹ ہے ثوریٹیکلی تو بلکل صحیح ہوگا لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ نظر نہیں آتا پریکٹیکلی نظر اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جنہوں کو بیٹھ کر اس کے اچھے ریزلٹ دیکھیں اور پبلک میں ایک ایکسپٹیبلیٹی سٹینڈرز آیا ہے پولیس کا بہت شکریہ مستر احمد چنوئے آپ نے ہمیں بقت دیا ہم سے بات کی اس بہت اہم موضوع پر ہم نے مستر احمد چنوئے کیا چیزیں وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے پاک فوج کی کس طرح سے ہم لوگ مدد لے سکتے ہیں مستفید ہو سکتے ہیں اپنی پولیسنگ کو بہتر بنانے میں مستر زفر موتی پہلے جو ہم بات کر رہے تھے NQM Specific Issue پہ آ جاتے ہیں آپ بہت منفرد ہیں اس معاملے میں آپ کے کینڈیڈ آپ کے بیوز جتنے بھی ہوتے ہیں کینڈیڈ آپ کا بیو کیا ہوگا سر چیزیں اس معاملے میں کتنی بہتر ہوئی ہیں کیا آپ ہم لوگ بلیٹنٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ اب جو جتنی کلیریٹی ہوئی ہے اب یہ دو چار چھے مہینے میں ایسے کبھی ہوا نہیں تھا نمبر ون احمد is a good friend of mine لیکن بلکل اس کا اپنیانی غلط ہے کہ ایک پولیس آفیسر جب کوئی چیز کرتا ہے اس کے پاس سب دوکیومنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جب مائکل جیکسن جیسے سپر اسٹار کو بھی گئے تو اس کو بھی ہکڑی ڈالی گئی اب یہ ان کا بلکل طریقہ تھا کہ یہ خاموشی سے بیٹھ جاتے اور ایک گھنٹے دو گھنٹے یا دوسرے دن ان کو آرام سے ان کو بیل ہو جاتی ٹھیک ہے نا جس طرح باقی cases میں ہوئی ہے یہ رول ہے law of the land اب جب آپ پولیس کو اس طرح کریں گے تو وہ ڈی موٹیویٹی ہوگی ہم نے 1992 کے پولیس افسروں کا بھی دیکھا ہے جو پریشانیاں وہ گزرے ہیں جو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر یہ آپ اس کو اگر معاشی طریقے سے دیکھیں تو اس کا بہت بڑا افیکٹ آتا ہے یہ آپ سوچیں کہ جب یہ آپ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا آپ کو پتا ہے کیا حال ہوتا تھا کراچی میں میں لوگوں کو کہتا تھا کہ دنیا میں جی پی آر ایس لگا ہوئے نا پھر کراچی کے لئے تو ایک الگ جی پی آرہے سے کہ آج کونسی قوم کراچی کی گسرے میں تو اس ایریا کو آوائٹ کریں یعنی اگر یہ قوم گسرے میں ہے تو اس ایریا ان سے نہ نکلے احمود آباد سے نہیں نکلے یا پھر ماہی کولاچی میں سلطان آباد میں ہے ہیٹیڈ ہے تو وہاں سے نہ نکلے اچھا باہ صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سب ایک دوسرے کوئی سٹاک بروکر فون کر دیتا ہے کہ اب یہ روڈ بلوک ہو چکا ہے اور یہاں سے تم آنا ایک دوسرے کو ہلپ آؤٹ کرنے کے لئے پھر یہ بھی وقت آیا ہے کہ ایک گاڑی میں چار چار تین تین لوگ جانے لگے پھر یہ تھا کہ ہمارے میرے گھر کے پاس ایک نیچرل سٹریٹس ایسی بنی ہوئے کہ اپنڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو میں نے کہا میں اُدھے جاگ کر لوں گا تو میرے کئی دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ کیڈنیپنگ کی پیٹ تھی تھے ٹھیک ہے اب آپ سوچو کہ ایسے ایلمنٹ میں ہم رہ رہے تھے کہ ہم کو لگ رہا تھا کہ موگاڈ ڈیشو شاید اپنے سے بہتر ہوگا یا سومالیا کا کوئی اورگ سٹی ہم سے بہتر ہوگا یا سودان کا کوئی سٹی ہم سے بہتر ہوگا ایسے حالات ہوگئے تھے ایلیگل ویپن جتنا کراچی کے اندر ہے وہ پورے یورپ کے پورے کانٹیننٹ میں نہیں ہے میں نے یہ حساب کروا لیا اس میں سربیا البانیا ایسے بھی کنٹریز آتے ہیں جو بہت ہی تف ہیں جدہ بہت کرائم ہے یہ میں اٹائلین مافیا کی یہ بات نہیں کر رہا یہ ریل رشن مافیا اس سے بھی زیادہ ایلیگل ویپن کراچی میں تو ایلیگل ویپن کے ہر کام کے بیچ میں آئیں گے تو یہ پھر دوبارہ بیک تو زیرو ہو جائے گا اچھے یہ مہم کچھ شروع ہوئی تھی خاص طور پر سیویل سوسائیٹی نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا تھا ڈی ویپن آئیز کراچی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی سبسیسفل رہی لیکن پھر دوبارہ سے ظاہر ہے وہ ایک سیویل سوسائیٹی بھی ایک حد تک اپنا کر سکتے ہیں آپ جو انسیڈنٹ کل کا ہوا ہے اگر پولیس کا ایک ہی بندہ جا کر ایک ہی حمت سے کام کر رہا ہے تو وہ اس کو کرنے دیا جائے اس سے بہتر کہ آپ اس کو موٹل کریں اور اس کو ایسے دکھائیں کہ اس سے بہت بڑے کوئی illegal کام کیا پرائیم نیسٹر کے لیول کے لوگ انوالڈ ہو یہ نہیں ہوتا ہے پھر آپ پولیسنگ کو پورا پولیسنگ کرنے دیں پھر اسی لیے پھر وہ کپکی پولیس کی بات آتی ہے کہ وہ politicize free ہو چکی ہے ٹھیک ہے پولیس کا depoliticize ہونا اس کے اوالے سے بھی ہم نے بات کرنا ضروری سمجھا ہے فنڈ کی بات کر رہے ہیں allocations کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم لوگ جانیں گے کہ اس میں out of the box non-conventional چیز اب کیا کرنے کی ضرورت ہے والیولا صاحب پولیس کا depoliticize ہونا ایک کپک کا موڈل ہے اس کی بھی مثال جو ہے وہ دی گئی آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے جس جو کہ ابھی needful ہے in terms of our policing and law enforcement دیکھیں ان کو جو ہے ایک fall جو ان کی ضروریات ہے ان کو وہ fall کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری policing بہترین کاری گردگی اپنی کر رہی تو اپنے تمام تار افرٹ وہ بہتر طریقے سے انجام دے رہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری police کے پاس مجھے اجازت دیجئے گا میں بریک کی جانت بڑھتی ہوں اس کے بعد دوبارہ ایسی discussion پر واپس آتے ریزیوم کرتے stay tuned ہم کریں تو براب درابری کی سطح پر بائز طریقے دیجئے یہ مسترد نقشہ ہے اگر آپ رومن کریں یہاں پہ چینی ہوئے لکھا ہوگی نقشہ ہے دنیا دنگ کے چالنجز ہو جاتا میں دل کی بات آپ کروں پی ٹی ٹی ٹا مجھے اپنا لگتا تلوار کا کچا مندمر ہوتا ہے زخموں کا لگتا آپ لفظوں سے کٹ آپ جتے پرگرام سوٹی سپیشل ایڈیشن چار سٹا پاچہ خان مجھے پرگرام سوٹی گرام گاؤں میں موجود ہیں پرگرام سوٹی سپیشل ایڈیشن کے ساتھ پاکستان کے دن شہر لاہور سے آپ نے سوٹی کے بات پاکستان مجھے 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 کراچی سپیشل سٹی اور کنٹری وائڈ بھی کے پولیٹیکل جو رسپونسیبیلیٹی ہے اس کا مظاہرہ کتنا کیا جاتا ہے ہماری law enforcement agencies کا اس میں کیا رول درکار ہے اور معیشت کے اعتبار سے کیا اس کا جو قیدار ہے اور جو اس particular factor کا رول ہے اس کی responsibility اس کی realization ہم سب میں موجود ہے یا نہیں ہے ولیولا صاحب آپ اس کے break سے قبل جو بات کر رہے تھے پیر آپ سے ریکویسٹ کروں گی دیکھیں میں پولیسنگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو پولیسنگ اپنا ہے دیکھیں ایک کام رول کر رہی ہے اور اس میں کافی بہتری آئی ہے اور پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز ہے وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہماری پولیس کو well organics کرنے کی مزید ضرورت ہے ان کو technologies جو ہے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے ان کے وسائل جو ہیں بہت کام ہے تو ان کو جو resources ہیں ان کے وہ ان کو بہتر کمی کی ضرورت ہے اور اس سے ساتھ ساتھ دیکھیں سارے کام پولیس ہی نہیں کرتی یا حکومت ہی نہیں کرتی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا اگر کام آجاتا یا کوئی پرابلم آتی ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا قصور ہے یا پولیس کا قصور ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو عوامی سطح پر بہتر کام شہری کے بھی ہمیں یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھرپور کردار رضا کرنا پڑے گا لیکن ولیولا صاحب کوئی بھی اپنی responsibilities کو deny نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ عام شہری ہو یا چاہے کوئی بھی law enforcement کوئی agency ہو یا حکومت ہو تمام چیزیں جب simultaneously چلیں گی تب ہی بات بند ہوئے گی تو دیکھیں ہر کوئی اپنے اپنے کردار اس طرح جو ہے ان کو چاہیے اس کو مزید بہتری لانی کی کافی گنجائی سے جسے پولیسنگ بھی ہے اور ایک عام شہری کو بھی بہام عوام ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ کوپائٹ کریں اور اس طرح سے مل کر ایک coordination کے ساتھ جو اعتماد کی سیزہ جو خراب ہوئی تھی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ایک سال سے ڈیلے ہوا مٹیریلسٹکلی اس کا ایمپیکٹ کیا تھا ایک سال کی کیا اہمیت تھی بات یہ ہے کہ یہ تو کافی عرصے سے یہ سلسلے چل رہے تھے یہ سیپیک ابھی جو ہوا ہے یہ تو ایک معاہدہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر تو نسکیشن کافی عرصے سے چل رہی تھی تو آپ جا کے یہ ایک پروڈیکٹ جو ہے فورٹی سکس بلینڈ ڈالر کا جو پروڈیکٹ لیکن بات یہ ہے کہ بات صرف فورٹی سکس بلینڈ ڈالر کی بات نہیں ہے اب جو سی ٹیکس سے جو انقلاب آنے والا یہ پاکستان کے لئے کی انقلاب ہے آپ اس کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے دیگر کنٹریز اور بھی ایسے ممالک ہیں جو بہت زیادہ انٹریسٹ لے رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1.5 بلینڈ ڈالر جو ہے متوقع ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا اس سے جو بہت بڑے چین جائے گا ملک کے اندر وہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پہلا کافی بہتری ہم نے ابھی کچھ عرصہ قبل یہ بھی دیکھا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے جو فنڈ کی ریلیزز ہیں چائنا کی طرف سے اس میں بھی ایک سلوڈ ڈاؤن دیکھنے میں آیا تھا کیا پولیٹیکل ایجیٹیشن یا پولیٹیکل جو انبائرمنٹ ہے انسرٹینٹی ہے کتنا بلین کیا جا سکتا ہے سوالے سے اس کو مسٹر محمد زبیر بھی میرے ساتھ فون لائن پر اس کو تشریف فرما ہے سٹیٹ منسٹر فر پرائیوٹائزیشن وفا کی حکومت کا جو موقع ہے اس کے لیے سب سے پرتنینٹ آرہ آپ کی ہوگی دہازہ آپ سے بات کر پہ جلتے ہیں مسٹر محمد زبیر اسلام علیکم مسٹر زبیر welcome to the show جی اسلام علیکم to start off with میرے ساتھ مسٹر زفر موتی بھی ہیں پینل میں مسٹر بلیولا خان ابھی اسے قبل آپ نے شاید ان کو سنا ہوگا وہ بھی بات کر رہے تھے مسٹر احمد چنوی سے ہم فون پر بات کر چکے ہیں خاص طور پر ایمکی ایم سپیسیفک اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں آپ کا کراچی سے تعلق ہے چیزیں کتنی بہتر ہوئی ہیں اس چیز میں مزید بہتری کی کتنی گنجائش ہے اور کل جو پورا انسیڈنٹ ہوا ہے ہم جانتے ہیں اس کے ڈائریکٹ برائے راست اثرات کراچی میں جاری کاروباری سرگرمیوں پر بھی ہوتے ہیں کل کے انسیڈنٹ میں پولیسنگ ایک طرف ہے اور ایک طرف ریسپونسیبل جو پولیٹیکل انوائیمنٹ ہے یا ریسپونسیبلیٹی کے ساتھ پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ ہے دونوں اعتبار کو آپ کس طرح سے ایسیس کیا ایرالیویٹ کریں گے ایک طوری دیکھیں کراچی میں آمن ہونا تو اس فنڈیمنٹل پاکستان نے تقریبا اگر ہم پچھلے بیس سال ایکنومک گروہ دیکھیں کہ سب ایگری کرتے کہ پاکستان نے وہ ایکنومک گروہ نہیں اچیو کی جو کرنی چاہیے تھی جو اس کا پٹینشل تھا اس کی بہت سی وجہوات ہیں ایک جو سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے کہ کراچی جو کہ فائنینشل حد ہے پاکستان کا ان بائی فار وہ اتنا انسیبل تھا اس حد تک کہ دس منٹ کی کال پر جس شہر کو بند کر دیا جائے اور صرف پیچھولی نہیں بند ہوتا تھا آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو میہم ہوتا تھا گلاو جلاو اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی ایسے معاول میں پاکستان میں ترقی یا ایکنومک ویجن تو بھول جائیں تو ایک تو پلکل فنڈیمنٹل چیز ہے کہ اسی وجہ سے سب سے دو ہزار تیرہ میں جو سوٹ آف تیس اکارڈ ہوا تھا گورنر ہاؤس کراچی میں جس میں تمام پولٹکل پارٹیز ریڈیونٹ کراچی سے تمام موجود تھیں اور تمام نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ پروسس جو شروع ہوا تھا وہ جاری رہا ہے اور جہاں بہت سے نکتہ چینی بھی کی جا سکتی ہے کہ جی اس میں رکھاوٹیں بھی آتی رہی ہیں لیکن اوورال میرا خانہ ہے تمام لوگ اگری کرتے ہیں کہ وہ جو میں نے اگزیمپل بھی دیس منٹ کے نوٹس پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا اب دس دن کے نوٹس پر نہیں بند ہو جاتا ایک فنڈیمنٹل چینج ہوا ہے اور لوگوں کی ٹھنکنگ میں چینج آیا ہے لوگ زیادہ کمپورٹیبل فیل کر رہے ہیں بزنس میں زیادہ کمپورٹیبل فیل کر رہے ہیں فورین انگوستر زیادہ کمپورٹیبل فیل کر رہے ہیں کال کا جو انسیڈنٹ اگرین یہ کراچی ایسا دیلکیٹ سیچویشن ہے کہ ابھی بھی ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہو گیا اور دی ورس آور کیونکہ کال کا بھی آپ نے انسیڈنٹ کا بلکو صحیح کہ کال کا انسیڈنٹ کتنا وہ اشیو کو سپاک ہوا اور میرا خیال ہے اس میں کچھ غلطیاں تھیں کیونکہ ہم جب کوئی چیز ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم چیز within the prescribed law کرنی چاہیے کوئی بھی چیز کی جائے گی جس پہ آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور خود law کو برے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کال اور سبائی حکومت جس کے law and order آتا اس نے خود agree کیا accept کیا اور اسی وجہ سے ان کو پولیس کے جو آفصر ہے ان کو suspend بھی کیا لیکن اس کو صرف اس حد تک ختم نہیں کیا جا جا کتا باقی حکومت is very conscious of this thing کہ یہ سب کچھ ہوا کہتے اسی وجہ سے پرائم منسٹر نے بھی فون کر کے چیف منسٹر سے بات کی تھی ان یہ شون کہ اسی چیز کو ایک اچھے طریقے سے بھی ہینڈل کیا جاتے اگر کوئی ایسے پولیس کا سیچویویشن تھی بھی وفاق بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وفاق پوری ریلائیزیشن رکھتی ہے زفر موتی صاحب بھی بات کے رسے میں جب وہ کوئی ڈیو ایکشن لینے جا رہی ہوگی یا لینے لگی ہوگی تو اس چیز کا کیسے خیال رکھا جائے گا پولیس کی ڈی موٹیویشن لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا مورال بوسٹ کرنا اس کے حوالے سے یہ جو سندھ حکومت کا موقف ہے آپ اسے ہوگی اور ان کی کمیٹمنٹ ابھی بھی جاری ہے اور میرا خلال ہے ان کو اس نہ کریڈٹ نہیں جو کہ ہم مثال کے بار پر خوض کو دیتے ہیں ان کا بہت بڑا رول لیکن پولیس کو ذہت بھائیل ہمیں خیال ضرور کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ جب چیز کر رہے ہیں میرے حساس سے بڑا سمپل سا ہے وارانٹ اپر ریس دکھانا فنڈمنٹل ریکوائرمنٹ ہے سپیچر کو انفارم کرنا فنڈمنٹل ریکوائرمنٹ ہے تو اگر یہی چیزیں میں اس سے تو اطراز کری نہیں رہا کہ جی تو پولیس کا کام ہے کہ کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا چاہا جس نے جن کیا ہے کس کے بیسر پر کر رہے ہیں لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسے لگنا بھی چاہیے سب کو دیکھنے والے کو بھی کہ یہ ایک لوگ کو فالو کیا جا رہا ہے اور سب سے انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ نو سال کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ جی بارہ مئی دوہزر ساتھ کا کوئی مجرم ادھر چھپا رہے ہیں تو ایسی ہوتا بہت تو سب سوڑا سو لاختبل چیز ہوگی نا کہ اگر ارواز چھپا رہے ہیں آپ نے چھاپا مار بھی دیا وہاں کوئی ملانی پھر آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں پھر آپ ان کو ریلیز کر رہے ہیں اگر وہ اسی کو پروفیشنلی اگر سوڑا سا کرتے تو میرے خواہد ہے زیادہ ریسپیکٹیبل ہوتا اور سب کو جسٹیفائی کرنے میں بھی آتانی ہوتی فبیز کے لیے بھی سربائی حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے لاثلی زبیر صاحب ہمیں انڈائٹن کیجئے گا کراکھی سے بیونڈ اگر جائیں کنٹری وائٹ سیچویشن کی بات کریں سیاسی جماعتوں میں کتنا ہی ریالائزیشن ہے اس بات کو لے کر کہ ہماری اگر معیشت کی ترقی ہے یا ہمارا جو ایکنومک ایجنڈا ہے اس کی اوپر ہم لوگ کوئی کامپرومائز اب مزید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں سیپیک اگر ایک سال کے عرصے تک دلے ہوا ہے انہی وجوہات کی بنا پر تو یہ ایک سال مٹیریالسٹکلی سیپیک کیلئے کیا اہمیت رکھتا تھا ایک سال میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تب کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی پولٹکل ایکٹووٹی کچھ پولٹکل پارٹیز جلسے جلوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم سوڑا سر خبرا جاتے ہیں اور میرا خانہ ہے کہ ہر پولٹکل پارٹی کو جو پاکستان کا آئین ہم کو اجازہ دیتا ہے جلسے جلوس کرنے کے لئے میرا خانہ اس خانہ تک تو بالکل ہونا چاہیے اور ہمیں ایک سیپٹ کرنا چاہیے کہ یہاں کوئی بادشاہت یا میلٹری رول نہیں ہے کہ ہم سب کچھ لیکن پولٹکل پارٹیز کو حکومت میں بھی جو پولٹکل پارٹی ہے آپوزیشن جماعتوں کو سب کو ایک چیز پر اتفاق ضرور کرنا چاہیے کہ اس حد تک پولٹکل ایکٹووٹی کریں جو ایک دسٹربنس کا باعث نہ بنیں ایکنومک ایکٹووٹی کو ڈسٹرب کرنے کا باعث نہ بنیں ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے اور اس موقف کو پاکستان میں میرا خیال ہے ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چیئے کہ جہاں انڈپینڈنٹ سیلویجن نیٹورکس ہیں یا سبائی اسمبیہ ہیں نیشن اسمبیہ ہیں سینٹ ہے جلسہ کرنے کی اجازت ہے جلوس فکالنے کی اجازت ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ او ڈیو تمام مقتدسکر کے لوگ تمام ایکٹنسٹیٹی کے لوگ تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ وہ اپنی اپنی بات پاکستان کے عوام تک ایک منٹ میں پہنچا کرتے ہیں جائے عمران خان ہو یا سائل اقادری ہو یا جو بھی ہو تو جب ہمارے پاس اپنی فیسلیٹیز آویلیبل ہیں تو پھر ہم یہ کہہ کے نکلیں کہ ہم اس لیے آپ کرنے شروع کر رہے ہیں کہ عوام کو آگا کرنے جا رہے ہیں کہ پنامہ میں کیا ہوئے تو میرا خیال ہے وہاں تو پانچ دستہ دار لوگ آتے ہیں اسے زیادہ اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلویجن چینل پر بیٹھ کہ اپنی بات کریں اور بار بار کریں اور اپنا محقف عوام تک پہنچائیں اور جو پروسس ہے لوگوں کو کنونس کرنے کا وہ زیادہ لوجیکل وحی ہوتا ہے اور زیادہ ایکسپٹیبل وحی ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات آخر میں میں ہی کہوں گا کہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر اس وقت یہ پسار برپا ہوگا اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہو گا اور پیچھے ہسٹری کو مور کے دیکھ لے آپ کہ نائنٹین سیسٹری سے ایو خان کے زبانے سے جب سے ہم نے کیلئی کیا ہے کہ ایک چینج او گورنمنٹ بھی کوئی ایسی تھی جس سے پاکستان کو فائدہ سب سے زیادہ ہوا تھا کہ ہی ایو خان چلے گے تو پاکستان کو فائدہ ہو گیا یا گھٹو چلے گے تو پاکستان کو فائدہ ہو گیا چینج جو آنا چاہیے وہ کونسیوٹوچنل پاکستان سے آنا چیے ایو خان چلے گا ایو خان چلے گا چلے گا بہت شکریہ محمد زبیر ہم سے آپ نے بات کی سٹیٹ منسٹر ساپری بیٹیزیزیشن اوگر کول ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے تمام جیوز ہم نے اس پورے بات پہ جانے ہیں زفر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں بہت کانڈیڈ سینس میں سٹاک مارکٹ یا کیا پیٹل مارکٹ کے لحاظ سے یہ جو فیکٹر تھا MQM سپیسیفک فیکٹر تھا کتنا اپلیکیبل تھا اب کتنا کم ہوا ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیبو ختم ہونے کے بعد بھی پینڈنگ ہے سچے سب بلدیا فیکٹری انسیڈنٹ یہ تمام چیزیں جسٹس ڈیلے ہونا بھی تو مطبق بہت ہی انافورڈیبل چیز ہے جو کہ ہم لوگ خاص بارک اپنے سینس میں نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بہت ڈیفرنس آ گیا ہے ہمیں یاد ہے کہ بیچ میں جب پورا شہر بند ہوتا تھا تو سٹاک ایکشنج پر باقاعدہ فون آتے تھے کہ آپ بند کریں پھر ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی ان کے سینس کو کہ ہم فیڈرل کے اندر آتے ہیں اگر ہم کو نہیں آلاود ہے ہم فیڈرل لاؤز کے اندر آتے ہیں اس پر بڑے سخت الفاظ بھی ہمیں دھنکیاں دی گئے تو بہت بڑا فرقہ ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ آپ ان کے سپیسیفک نہ ہوں اور پورے ملکے لوان آرڈر کو دیکھیں تو ابھی بھی آپ لاہور یا بڑے سٹی کو چھوڑ دیں اور شام کو گاؤں میں آپ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں اشتہار ہی تھے پورے پنجاب میں راول پنڈی میں کٹنیپنگ بہت بڑھ گئی تھیں ابھی آپ نے اتنا بڑا انٹرمنٹ دیکھا کہ بچوں کی خبریں آ رہی تھیں جو اللہ کا شکر ہے غلط تھیں لیکن لوگوں کا فیئر کتنا ہے کہ وہ جو ابھی انہم اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی سیول سوسائٹی کو بھی ساتھ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں عوام کچھ نہ کرے پولیس کو کرنے دیا جائے کیونکہ پھر یہاں پر وہ خود جسٹس بن جاتے ہیں اور وہ سٹریٹ پر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں تین چار سینسیڈن میں تین چار انہوں سے لوگوں کو مارا گیا بلکل مارا گیا تو آپ پولیس کو بہتر کرو آپ ان کو سپورٹیو بنو آپ ان کو وہ کام کرنے دو جس کے لیے وہ پولیسنگ آئی ہے اس کو ڈی پولیٹس آئیز کرو سٹی کو ڈی پیپنائز کرو گاؤں میں سے اسٹیہاریوں کو پکڑو آج ہی لاہور ہائی کارڈ کے تمام ججز بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جتنا اسٹیہاری گھوم رہا ہے اور جو بھی کرمینلز ہیں ان کو فوراں راؤنڈ اپ کرو اب اگر پولیس کو کو گو ایٹ کریں گے تو وہ پندرہ دن میں بھی راؤنڈ اپ کر لیں گے ان کو اگر وہاں سے یہ نہ ہو کہ پولیٹیکل انفلینس آ جائے گا کہ بھئی یہ بندے ہمارے ہیں اور چھوٹو گینگ اور یہ موٹو گینگ جو بھی کر رہے ہیں وہ نہ کریں اسکیز بے تو یہ آپ دیکھو گے کہ یہ پولیس آٹومیٹیکلی اتنی اوپر آ جائے گی کہ پھر رینجرز کو کہیں گے کہ آپ اپنا کام ختم کریں اب پولیس ہماری سراؤں ہو گئی ہے لیکن آپ لانگ ترم میں 2.2 بلین روپیز میں پورے کراچی کی پولیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو سنگ کی کیا ہوگی اور جو سی پیک کی بات اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کی بات تو برسوں سے چل رہی ہے جب کارکورم بنا تو تب سے چل رہی ہے جب اوپر سے آنے کا شکر اب جو ہے جو سلو ڈاؤن کے لیے چائنا وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن کمپلیٹ ملنی چاہیے ہمیں لار نورڈر اچھا دو ہمیں بلوچستان سیف دو آج بلوچستان میں آپ چاگی کے ایریا میں سب کو پتا ہے کورپر این گولڈ بھرا ہوا ہے کوئی مائننگ کے لیے نہیں جا سکتا میں نے خود لی تھی میں پھر ایک دن حسرات اپنے اوپر ہی کہ میں کوئٹہ اس ٹائم نہیں جا سکتا تھا چاگی تک کیسے جائیں گے یعنی آپ سوچو کہ ادھر کی لیز کون لے گا جب آپ سیچوئیشن اچھی کر دو گے تو بلوچستان سے بھی آپ کو خوبصورت ہی نظر آئے گی آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے انٹیریر میں بھی لوگ ملک اور کلیکٹیو فارمنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ دیکھو گے کہ کے پی کے پی میں بھی لوگ سٹوننگ کرنے اور مائننگ کرنے چلے جائیں گے نہیں تینکیو فار برادننگ اور سپیکٹرم کے ہم لوگ اگر کاراچی سپیسیفک ہو کے کہہ رہے تھے ہم لوگ اس کے بیانڈ بھی اگر دیکھیں وہ تو کل کا تھا چلے ہم نے اس کو بہت ایک لینٹ کر لیا یہ بات اس پہ لیکن ویسے بلوچستان سپیسیفک پنجاب سپیسیفک ان تمام چیزوں کو بھی اکراؤس بورڈ لینا کتنا ضروری ہے جتنے کلدن پارٹیز کے لوگ آپ پنجاب سے نکل رہے ہیں کبھی نہیں نکلے تھے یہ جو ابھی شکارپور میں بھی ہوا یہ بلوچستان سے آ رہے ہیں سویسائیڈ بامر تو آپ کو ہر جگہ اٹیک کرنا ہے آپ ایک دشمن کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ دشمن آپ رکھو اور ہم اس سے لڑتے ہیں آپ کو تمام دشمنوں سے ایک ساتھ لڑنا پڑتا ہے یہ پرانی تیوری ہے یہ میری تیوری نہیں ہے بڑے 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 لوگوں کی تیوری ہے تو یہ جو ہے آپ یہ کہہ کہ نہیں صرف کراچی کو اس پر ایک کر دو یہ اچھا ہو جائے پھر پنجاب میں ادھر چلے جائیں گے موو کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں تو یہ تو شفٹ ہے انٹر پروینشل جو گینگز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہر جگہ سے دب ہوچنا ہوگا ان میں انٹر پروینشل ہارمونی بھی تو کتنی ضروری ہے پروینشل حکومتوں میں آپس میں ہارمونی ہو تب ہی یہ چیز ممکن ہوگی آپ دیکھیں تو نیشنیل وہ جو ملتا ہے فنڈنگ ملتی ہے اس پر چاروں صوبوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اب آپ اس میں دیکھیں نا کہ اس میں بھی sit down نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں اور دیکھیں کہ کتنی consensus ہے کتنے population ہے اس کے حساب سے کس ٹیٹی کو کیا ملنا چاہیے کس صوبے کو کیا ملنا چاہیے کچھ ہے ہی نہیں پھر ابھی آپ دیکھیں یہ بگلیہار اور یہ گنگا جمنا جو ڈیم بن گیا ہے اس کا ہم کو کتنا بڑا افیکٹ آ رہا ہے آپ ایکانومی کو صرف انڈریسٹری تھوڑی دیکھیں گا آپ ایکانومی آپ کی اگری بیس بھی ہے اس کو بھی دیکھیں گے پانی نہیں ہوگا تو یہاں بنجر ہو جائیں گے ہم کہاں سے cotton ساجن پیدا کریں گے یا رائس کیسے پیدا کریں گے یا گھرنا کیسے پیدا کریں گے تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر آپ ایکانومی کو لائن آرڈر سے الگ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر اگر کام کیا جا رہا ہے تو اس میں اکیلے مطلب آئیسولیشن میں نہیں ممکن ہے تمام سائیڈ اپنی ریسپونسیبیلیٹی کا جب تک مظاہرہ نہیں کریں گی تب تک نہیں بات بن پائے گی ولیولا صاحب ابھی سی پیس کے حوالے سے جسی ہم نے بات کی تمام چیزیں باقی اپنی جگہ ان پیس ہیں سیوک سینس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ جو انٹر پروینچل ہارمنی ہے کیا اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں چاہے وہ لائنڈ آرڈر ہو یا چاہے وہ ہمارے معاشی ڈائنمکس ہو بات گیا ہے کہ ظاہرہ اس سے فرق تو پڑتا ہے لیکن جیسے اس وقت سی پیس کے حوالے سے جو گوہدر میں یا اسے حقیقت جو چینیز ہمارے کام کر رہے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں تقریباً چھ سال چھ سال کے قریب ہیں تو اس وقت حکومت نے ہماری گورنمنٹ نے اور ملیٹری نے جو ہے ان کو کافی سیکیورٹ کیا ہوگا ہے اور ہر ایک چینیز کے ساتھ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو دو اس وقت ہمارے آرمی کے جوان ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہوگا ہے کہ ان کو سیکیورٹی دے نظرہ رہے ہمارا کام ہے وہ دے رہے ہیں اب یہ کہ جو گلوچستان کی حالات ہیں وہ ظاہرہ کہ ایک زمانے سے جو سیچویشن رہی ہے اب ساری چیزیں جو ہیں اس کو آرمی بہتر طریقے سے کافی سرچ کر رہی ہے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کافی حد تک اس میں کامیابی ملی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کافی ہے ہمیں تھوڑا سا پولیٹک سوچ بھی رہنا چاہیے سب کچھ برا نہیں ہو رہا ہے بہتر ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر اچھی بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں تھوڑا سایی بھی دیکھنا ہوگا کہ اگرچہ بہتر سارے کام نہیں ہوئے لیکن کچھ کام ایچے بھی ہوئے ہیں جو بہتر اچھے پروڈیکٹ ہیں جس میں آپ ہمارے پاور سیچم کو تو امید ہے دیکھیں انشاءاللہ 2017 تک بہت امید ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے تقریبا تقریبا یہ ختم ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہے تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور دیگر بہت سارے شبے ہیں جس پہ کام ہوتا ہے لوڈ پہ کام ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں کام ہو رہی ہیں اور ایسا میکٹر اف فیکٹ لوڈ اورڈر پہ بھی کام ہو رہے ہیں لوڈ اورڈر پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں اور دیکھیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ اگر آپ کو لگتا ہے ہماری اچیوینٹس کافی ہیں اگر آپ کہیں گے کہ جب سے آپریشن ہو رہا ہے تو تین سال کے پہلے کی سیچویشن جیسا کہ ابھی بتا رہا تھا نشتر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں سیچویشن کتنے خراب تھے کہ تین سال پہلے کی بات اگر آپ کریں یا چیز سال پہلے کی بات کریں تو اس طرح سیچویشن یہ تھا کہ ہم گھر سے نکلنا کیا ہمارے لیے ساری ایریاز نوگو ایریاز ہوا تکتے ہیں ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے آج الحمدللہ آپ کراچی کیا اوورال کہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہ کافی اچھیوینٹ ہے بہتر مجھے یہ اجازت دیجئے گا توورڈز تی اینڈ کچھ جو ہمارے لاس مینٹس ہیں بہت جو بلنٹ بات ہے اس کی اوپر ہمارے جتنے پینلیسٹ ہیں پھر ان کی آراج ہیں کہ جتنے بھی ایکسٹرنل ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے جتنے بھی اس طرح کے ہیں ایریاز ہیں انٹرنل ایلمنٹس کے ذریعے اپنے ایکٹیوٹیز ہمارے ملک میں سرگرم کرتے ہیں ان کانٹیکسٹ آف ایم کیو ایم ہم نے یہ بہت رو دیکھا ہے یہ بتائیے گا یہ چیزیں اگر ملک میں ایگزیسٹ کر رہی ہیں یا ان ایلمنٹس کو ڈس آسوسیئیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے یا یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بھل خصوص ایم کیم کرتی ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ زفر شہر پہلے آپ دیکھیں یہ اب جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اس طرح یہ ہے کہ ٹائم لگے گا کتنا ٹائم لگے گا آپ پیسہ پمپ کریں آپ ان کو نئے ایکوپنٹ دیں پولیس کو آپ نئے یہ ویپنز دیں تو یہ جو ایلمنٹ جو باہر کے ایکٹرنل ایلمنٹ اور انٹرنل ایلمنٹ کے جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں بلوچستان کا بھی نکلا آپ دشمن کی بات کریں آپ کے جو دوست کہہ رہتے ہیں ان کے بھی ایکٹرنل ایلمنٹ ہمارے انٹرنل ایلمنٹ کو یوز کر رہے ہیں آپ جن کو دوست سمجھ رہے ہیں آپ کے خیال میں سی پیک میں کوئی پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے یہ گیم چینجر ہے تو جب گیم چینجر ایکانومک آتا ہے تو اچھے سا چاہا بھائی بھی ہوتا ہے نا اس دیکھتا ہے نا کہ بازوں میں میرے بھائی نے نئی گاڑی لیے تو وہ جیلس ہو جاتا ہے تو یہ آپ یہ سوچیں کہ ہر ایکسٹرنل ایلمنٹ کا ابھی ایک انٹرنل ایلمنٹ یہاں ہے سلیپر سیلز ہیں جن کے اوپر نظر رکھنے ہیں جو لو ان اوڈر سوچویشن کر سکتے ہیں وہ ایزی تارگیٹ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ اپ کریں ابھی this is not a time to ویسٹ این ویٹ کیونکہ یہ جو آپ نے سب سے پہلا ایک پوائنٹ دیا کہ بھائی سلو ڈاؤن ہوا ہے چینہ کا یہ کیا انڈکیشن ہے یہ کہہ رہا ہے you shape up other we are shipping out یہ shape up positive بات کریں لیکن آپ positive بات نہیں یہ کریں کہ اس کو اور positivity کریں ٹھیک ہے no go areas ڈھٹ گئے بہتری ہوئی ہے لیکن یہ بہتری آپ کو ابھی بھی 25% گننی چاہیے 75% ابھی کام باکی ہے اور 75% ہم کو ابھی coming 10 سال میں نہیں چاہیے ہمیں ابھی چاہیے ابھی چاہیے ٹھیک ہے last minute ولیولا صاحب anti-state elements کا بے ہر مظاہرہ کی ہے MPM نے اپنی speeches میں and where not بتائیے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کی طرف سے اگر disassociation کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ کافی ہے آخری منٹ میں آپ کا جاتے گا یہ بات یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو بھی تنظیم ہیں چاہے وہ اس کے علاوہ ان کو سپورٹ کریں اور جو حکومت اپنی منصوبے بنا رہی ہے یا اس کے ساتھ تو وہ کریں تاکہ اس وقت پہ جو عوامی سطح پر کچھ نظر آئے اور ان کو اس کا جو بینیفیٹس ہے وہ ملے اس کے لیے سب کو مل کے تعم کرنا ہوگا ایک قوم ایک قوم ہے ایک قومیت کی بنیاد پر سب کو قومی لیبل پر یعنی کہ ملکی اور قومی مفاد میں سوچنا پلے گا اور اسی میں ہماری بہتری ہے کہ ہم اس کو سوچتے وہ اپنا کام کریں اور جو حکومت کام کر رہی ہے یا صوبائی حکومت کام کر رہی ہے ان کے ساتھ ہمیں مکمل طور کریں اس نوٹ پہ آج کی پروگرام کو وائند اپ کریں گے کافی ڈائیورسی فائے کرنے کی ہم نے کوشش کی پورے ڈسپیشن کو اور بیری گریٹسول تو آلا پینلسٹ میرے ساتھ مستر زفر موتی اچھری فرماتے ہیں مستر بلیولا کان تسلیخ فرماتے اوہ فون لائن ہمیں مستر احمد چنوی نے جوئن کیا تھا مستر محمد بھبیر نے جوئن کیا تھا دونوں موقف آپ نے سنے ان دو سٹوڈیوز جتنے جنٹلمن دو جو جنٹلمن تھے ان کی بھی بات آپ نے سنی قومی ایسنس کو نیشنلزم کو سب سے اوپر ترضی دی جائے تب ہی بات بنتائے گی اور انٹائی سٹیٹ ایلیمنٹس کو بہیسیت قوم بہیسیت نیشن اگر ہم لوگ مل کے رد کریں گے تب ہی معاشی طرف کی یقینی بنایا جا سکتی ہے معاشی ایجنڈا یقینی بنایا جا سکتا ہے بالخصوص سی پیک کے شکل میں جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے یقین ان ہمارے لیے فیڈ چینجر ہے لہٰذا اس کو کیش ان کرنا اس وقت ہمارے لیے اشد ضرورت ہے اور اس میں مزید نہ ڈیلیز بردارت ہو سکتے ہیں اور نہ کسی طرح کے کمپرمائزز بردارت ہو سکتے ہیں پروگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ